کوئی صلیقہ ہے آرزوں کا کوئی صلیقہ ہم دو سنا تیری تیری محبوب کی کروں توفیق کر عطا کہ میں جب تک جیو مروں تیری ہی ذکر پاک میں گزری یہ ماہ سال اے رب زلجلال اے رب زلجلال پرگرام آنوالی مصطفیٰ میں میں ہوں آپ کے مذبان فریدہ اسلام لقشبندی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بے شک ناظرین و سامین جتنی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے ہر توفیق میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر عدا کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جلل شعالہ کا بادہ ہے کہ جب تمہیں کوئی نعمت ملتی ہے اور تم اس پر شکر کرتے ہو تو میں اس نعمت کو بڑھا دیتا ہوں چاہے وہ نعمت ہو چاہے وہ رحمت ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے کی بدولت پر حساب نواز دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ آج جو ہم نے محفظ سجائی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اور اللہ کو راضی کرنے کیلئے تو اللہ تعالیٰ جلل شعالہ کے سامنے سب سے پہلے تو ہم شکر عدا کریں گے کہ آج اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے جو ہماری دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ اس محفظ کی برکت سے پوری فرما دیں اور ہم کو جو کچھ ملا خدا کی قسم ہم کو جو کچھ ملا خدا کی قسم پنجتن کے سقی گھرانے سے اور رب گناہوں کو بخش دیتا ہے رب گناہوں کو بخش دیتا ہے محفظ نات کی سجانے سے آئیے ناظرین ہمیشہ کی طرح اسٹوڈیو میں آج بھی ہمارے ساتھ نات خواہ موجود ہیں کہ جو ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں آئیے آپ سے ان کا تعرف کرواتے ہیں ناچہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عزمہ فلک اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ میں آپ کو بار بار کہتے ہوں کہ نیچے دیئے گئے نمبر پہ آپ کانٹیکٹ کیجئے آڈیشن دیجئے اور بنیئے ہمارے پروگرام انوار مصطفیٰ کا حصہ تو عزمہ اسی طرح ہمارے پروگرام میں آئی ہیں آپ بھی اس طرح سے ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں تو آپ بھی اسی طرح ہمارے پروگرام کا حصہ بنیئے اس میں ماشاءاللہ آپ پروگرام کو دیکھ کے پروگرام میں آئیں تو یہی کہوں گی کہ نات کا شوق آپ کو کب سے ہوا نات کا شوق تو مجھے بچپن سے ہی تھا میری والدہ مجدہ بھی نات خوان تھی اور بچپن سے ہی نات خوانے کے اس فیل میں ہی ہوں ماشاءاللہ تو اپنے ناظرین کو بتائیں آپ کے پہلی نات آپ نے کب اور کونسی پڑھیں پہلی نات تو ہمارے گھر کے اندر ہی فنکشن تھا اور پھر وہاں پڑھی تھی لیکن دوسری کالیج کے اندر پڑھی تھی نات پہلی جو نات پڑھی ہوں ساتھ سال آٹھ سال کی تھی شاید پھر جب سے ہی پڑھتی چلی آ رہی ہوں ماشاءاللہ اکثر آپ نے دیکھا ناظرین سامین کہ جو بھی یہاں نات خوانے ہیں آپ نے یہی سنا ہوگا کہ بچپن میں بس ایسے ہی پڑھ دی فنکشن میں یا کسی محفل میں یا کسی بھی ایسا اوکیشن تو لوگوں نے جب حوصلہ افضائی کی تو پھر حوصلہ بڑھتا چلا گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں تو یہی کہوں گی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریف جو ہم نات کے صورت میں کرتے ہیں اس کے جب انوارات اترتے ہیں انسان کو آگے بڑھنے کیلئے اس میں مدد ملتی ہیں ان ان رحمتوں سے اور انوارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہی کچھ ہے یقیناً اس ماہ کے ساتھ کہ جب آپ نے پہلے نائے بڑھنے پڑھیں تو پھر آگے بڑھتی چلے گئے اور پھر شوق ہوتا چلا گیا پھر شادی سے پہلے سے ظاہر آپ بچپن سے پڑھنے تو پھر شادی کے بعد اس میں تھوڑی سے کچھ رکاوٹیں آئیں نہیں ہسپنڈ میرے بہت اچھے ہیں الحمدللہ انہوں نے کبھی بھی مجھے اس فیلڈ کے اندر روکا ہی نہیں مجھے کہیں جانے آنے سے یا محفلوں میں اتنی دکت نہیں ہوئی ماشاءاللہ گھر کی سپورٹ تھی والد کی والدہ کی تو کبھی کوئی ناتفہ ہے یا صرف شوق رکھتے ہیں آپ کو دیکھ کے مطلب لگا ان کو کہ جی آپ کو پڑھتے رہنا چاہیے یہی کہ میرے شوق کو دیکھ کے اور دیکھا کہ اب ہی ٹیلنٹ ہے تو تم آگے جاؤ ماشاءاللہ بلکل ناظرین پھر وہی بات آ جاتی ہے جو ہم تقریبا ہر پروگرام میں کہتے کرتے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدھت کے لیے اس کی تعریف کے لیے جب کسی کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے تو پھر پوری زمانے کو پوری دنیا کو اس کا مددگار بنا دیتا ہے اور پھر وہ اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو آج ماشاءاللہ اسمہ آپ کیا سنائیں گی میں حمد باری تعلیٰ سناؤں گی جزا کرنا آئیے ناظرین پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے لیکن اسمہ کی فرمائش پہ ہم حمد باری تعلیٰ سنتے ہیں جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتن مراحل سے گزر جاتی ہے بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ بے شک ناظرین سامین کے جہاں تک نظر جاتی ہے اللہ کی رحمت نظر آتی ہے اور یہ کتنا خوبصورت احساس ہے ناظرین سامین کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں وہ تمام کے تمام ہم اشرف المخلوقات کی سہولت کے لیے اور آسانی کے لیے اور ہماری مدد کے لیے پیدا فرمائی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے بے حساب احسانات ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں اشارت فرماتا ہے کہ میرے احسانوں کا خوب خوب چرچہ کیا کرو تو ہمیں اللہ تعالیٰ ان احسانوں کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ عزمہ بچے بھی ہیں آپ کی کوئی فیملی ہے کس طرح سے مینج کرتی ہیں ہو جاتا ہے یا تبھی مشکلات مشکلات تو دیکھیں زندگی کا ایک حصہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی مشکلات سے نکالنے والی ذات ہے مینج ہو جاتا ہے الحمدللہ سپورٹ ہے گھر میں سب سپورٹ کرتے ہیں تو مینج ہو جاتا ہے ملکل ناظرین اگر ہم شوق رکھتے ہیں اور ذوق رکھتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ جلل شانہ کے سامنے اپنی کوئی ایسی خواہش رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے پوری ضرور فرماتا ہے اور بالخصوص بالخصوص جو دروت خوانی اور نات خوانی کا جو شوق رکھتے ہیں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ اس میں جب آتے ہیں تو شوق بڑھتا چلا جاتا ہے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں تو یہ کہتے ہوں کہ نظر کرم ہوتی چلی جاتی ہے ہوتی چلی ہے کہ میں اس کو جاری رکھیں گی یا کوئی اکیڈمیس وغیرہ آپ نے کچھ جی اکیڈمی میں جانے کا ارادہ ہے اور جاتی بھی ہوتی سیکھنے کے لیے اور آگے انشاءاللہ اسے ہم نے رکھنا ہے continue رکھیں گے انشاءاللہ اچھا آپ کے ماشاءاللہ بچے ہیں تو بچوں میں یہ کچھ ایسا محسوس ہو آپ کیونکہ وہ بھی اس کا شوق رکھتے ہوں جی سب سے چھوٹا بیٹا ہے نا میرا اس کو بھی بہت شوق ہے اور انشاءاللہ میں انہیں بھی لے کر آؤں گی اور ابھی تو ان کی ایڈیوکیشن چل رہی ہے اور پھر تھوڑے بڑے ہو جائیں چار سال کے ہیں وہ ابھی لیکن بہت اچھا پڑتے ہیں ابھی بھی ماشاءاللہ ظاہر ہے تھوڑا سا والدائن والدائن میں جب کوئی ایسے ہوتے ہیں تو وہ عادتیں اور وہ آتے ہیں ان کے اندر موروسی جس کو کہتے ہیں ہم لو تو اگر یہ والدائن سے اس طرح کے اگر بچوں میں آجاتے ہیں تو یقینا یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے آپ کے لئے بھی کہ اللہ تعالی نے آپ کے بچوں میں بھی یہ شوق اور یہ عادتیں رکھی ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ اس میں اگلا کلام آپ میں کونسا سنیں گی اگلا کلام میں نہ سنوں گی یا نبی سب کرم ہے تمہارا بے شک بے شک ناظرین صاحب یہ صرف کلام کی حد تک نہیں ہے یہ حقیقت ہے شیر و شائر صرف کتابوں کی حد تک یا بولنے کی حد تک نہیں ہوتی جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ سب کرم نبی کا ہی ہے سب عطائیں نبی کی ہیں کیونکہ اللہ نے انہیں جو لقب عطا فرما دیا قاسم کا تو تمام کائنات اللہ نے بنا دی اور تمام خزانوں کا مالک بنا دیا سرکار دعا نماء قیدو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو جو مانگنا ہے مانگو جو اہل لیلو آئیے ناظرین عزمہ سے اہم ناظر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 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 علیہ وآ تمہارا یا نبی سب کرم ہیں تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے مانگتے تمہارے ہوئے ہیں کوئی مونہ لگاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو جب سے تھا ماہ دامن تمہارا جب سے تھا ماہ دامن تمہارا دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کی وسیلے سے مانگا پنجتن کی وسیلے سے مانگا مجھ کو خیرات پوراں ملی ہے مجھ کو خیرات پوراں ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو مارے نیارے ہوئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ مزمل و یاسی و مدسر دعا مزمل و یاسی و مدسر دعا کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا اور کیا شان ہے ان کی جو امی لقبی ہیں وہ حاسمی و مکی مدنی و عربی ہیں یقین ہے ناظرین سامین کہ تمام اللہ تعالی نے جتنی بھی اس وے حسنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے جتنی بھی وصف اللہ تعالی جلد شانہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے وہ کسی نبی کو عطا نہیں فرمائے اور بے شک جتنا بھی کرم نظر آرہا ہے یہ سرکار کی بدولت کیونکہ اللہ نے قرآن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وجہ تقلیق دو جہاں فرمایا ہے بہت شکر ادا کریں گے کہ اس میں آپ ماشاء اللہ اپنے مصروفت کے باوجود اس پرگرام کا حصہ بنی بہت جزا کرنا بہت شکریہ ہمارے ناظرین کو پیغام آپ اس پرگرام کے حوالے سے دینا چاہے بس یہی دینا چاہوں گے کہ یہ جو پلیٹ فارم ہمارے لیے بنا ہے نئی ناتخوان کے لیے یہ بہت بہترین ہے یہاں آئیں جو بھی ناتخوانی کے شعبے سے ریلیٹیف ہیں تو یہاں آئیں انشاءاللہ تعالی یہاں پہ ضرور ان کو اپریشیٹ کیا جائے گا اور اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا خاص کرم و رحم فرمائے کرم فرمائے اور ہمیں اسی طرح سرکار کی حمد سانہ کننے کی توفیق اطاف فرمائے آمین آمین سبح آمین بالکل ناظرین اس میں نے جو کہا اس کی میں بھی تاعت کروں گی کہ یہ ہمیں بہت بہترین پلیٹ فارم ملا ہے کہ جو کہیں نہیں پڑ سکتے ہیں بچے اور بچیاں وہ یہاں آئیں اور لیچے سکرین پہ دیگر نمبر پہ ضرور کانٹیکٹ کریں اپنا آڈیشن دے اور بنیں انواری مصطفیٰ پروگرام کا حصہ اور نیک دعاوں کے ساتھ بہت ساری دھیر دعاوں کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے کیونکہ ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اپنی کمیٹ سے ضرور ہمیں آگاہ کیجئے اور ہمارے پروگرام کو بہتر سے بہتر بنانے میں ہماری مدد کیجئے پروگرام آنوار مصطفیٰ میں آپ کی مزبان فریدہ اسطم نقشبندی آپ سے اجازت چاہتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں خواجہ کا دیوانا میں خواجہ کا دیوانا میں خواجہ کا دیوانا اے گردش زمانہ اے گردش زمانہ میرے سامنے نالا میں خواجہ کا دیوانہ آلی رسول پاک ہے مولا علی کے پیارے حسنین کی نسل ہے دکھیوں کے ہیں سہارے جس کو یقین آئے دل سے انہیں پکارے آتا ہے میرے خواجہ کو بگڑی ہوئی بنانا میں خواجہ کا دیوانہ اس شم کا اجالہ نزدیک دور پھیلا اسلام کا منوہ ہر سمت نور پھیلا جس کا بھی خالی دامن پیش حضور پھیلا دامن میں اس کی آیا دامن میں اس کی آیا کون ان کا قزانہ میں خواجہ کا دیوانہ میں خواجہ کا دیوانہ میں خواجہ کا دیوانہ میں خواجہ کا دیوانا اللہ کی ہے دل بر محبوب کا بھی پیارا سند غریب نوازی محمد نے خود پکارا جب بھی کسی غریب نے خواجہ کو ہے پکارا جس در سے سب ملا ہے وہ ہے خواجہ کا استانہ میں خواجہ کا دیوانا میں خواجہ کا دیوانا میں خواجہ کا دیوانا میں خواجہ کا دیوانا اے گردشی زمانا اے گردشی زمانا میری سامنے نانا میں خواجہ کا دیوانا 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 میں خواجہ کا دیوانا